موسیقی مارنک دوستو خدا ان کی پرستش اور اس کی تاجیب ہو اور تمام دیکھنے اور سننے والے خدا ان کی پیاروں کی خدمت میں پادی سلمان یوسف کا صلاح مرز ہے اور اس ایمان کے ساتھ کیقیناً آپ سب لوگ اچھے ہیں تندرست ہیں خریت سے ہیں خدا انہاں آپ سب لوگوں کو برکت دیں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا وٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ بقائدگی کے ساتھ اس مولنگ ڈیووشن کا حصہ بنے رہے ہیں خدا انہاں آپ کو برکت دیں اور آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور چھکائیں اور دعا کریں خدا باہ خدا بیٹے اور خدا رول قدس کے نام میں امین نہایت قدوس نہایت رہیم زندہ جلالی آسمانی خدا ہم تیرا شکر تری تعریف کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے تری شفقت تبدی ہے تری وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے اور تو ہی عظیم اور رہیم خدا ہے خدا انہاں اپنے جلال اور اپنے فردد سے آراستہ کر اور خدا انہاں ہماری اس ریاست کو قبول فرما یسو کے نام میں آمین پریز لور خدا انہاں کی پرستش اور اس کی تعظیم ہو اور دوستو وقت ہے کہ خدا انہاں کے نام کو عزت و جلال دیں اس کی پرستش کریں اور ملکہ خدا انہاں کے نام کو مبارک کہیں گے اور بڑا ایک خوبصورہ زبور زبور نمبر چوبیس رب خدا انہاں بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے اور ایسا زبور کہ جو ہر ایک مسیحی کو اس بر یاد رہتا ہے بچے بچے کو جو زبور آتا ہے ملکہ جو اس کے ساتھ تعلیم جا کے خدا انہاں کے نام کو عزت و جلال دیں گے رب خدا انہاں بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ بچے کو جاں رہنا ہر اکھت دنہی ملکہ جو اسے کے ساتھ تعلیم جا تھی او جلال دا بادشاہ ہے ناد لاغ دا باکشان آدھر صرف یو جے گردو ناد لاغ دا باکشان آدھر باکشان آدھر باکشان ناد لاغ دا باکشان آدھر باکشان آدھر باکشان آدھر باکشان قر؂ جھلا کا پانچہ نگ encontramos میرے گی ہو جو جہاں سمتآلہ وعنی کروں جس کے سانتے ہیں میرے گی ہو سمتآلہ نمائیں گریوں موسیقی 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 سے آج خدا مکہ زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنے گئے تینکیو باسٹر جی لوکہ کی انجیل گیاروہ باپ اس کی تیرمی آئی تھا بس جب تم بورے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو رول قدوس کیوں نہ دے گا آمین خدا مکہ زندہ پاک کلام کا پڑھاو سننا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو اور دوستو آئیے اپنے سنوں کو خدا مکہ زور چکائیں اور دعا کریں جلال کے بادشاہ نہایت قدوس نہایت رحیم حکمت اور دنائی کے سرچشمیں التجاہ ہے کہ اپنی حکمت اور دنائی سے ہم سنوں کو شیر کر ہمارے ازہان کو تنویر اور جلا بکش تاکہ ترے کلام ایک دس پر گوھر کریں اور خدا مکہ تجھ سے برکت حاصل کریں یسو کے نام میں آمین پریس لار دوستو خدا مکہ کی تاریف اور اس کی ستائش کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لئے جو خدا مکہ نے ہمیں بکشا تاکہ ہم خدا مکہ زندہ پاک کلام پر تھوڑی دیر کے لئے گوھر کریں اور آج جو آیت مبارکہ آپ لوگوں کے لئے تلاوت کی گئی یہ بڑا ہی خوبصورت پیسج ہے بڑی خوبصورت آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی اور اگر ہم خدا مکہ کلام کی روح سے اپنی موجودہ زندگی کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ زمین پر بحیثیت والد ہے ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی بہتر نگداشت اور اس کی نشنما کریں اور یقینات ہر ماں باپ اپنے اپنے وسائل کے مطابق ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچے کی تعلیم و تربیت پر گوھر کریں ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں ان کے اوڑنے بچھونے کی فکر کریں اور ہر ماں باپ یقینات ایسا کرتا بھی ہے لیکن اگر ہم خدا مکہ بزرگ کلام کی روح سے دیکھیں اور ان ساری باتوں کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ بعض اوقات جو بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین سے تقاضی کرتے ہیں وہ بھی اپنے والدین سے زد کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا ہمیں یہ تحفہ چاہیے یا ہمیں یہ گفت دیا جائے اور بہت دفعہ والدین بچوں کے کہے بغیر ہی ان کو بہت سارے تحفہ تحائف سرپرائزز اور دیگر اس طرح سے ان کو اشیاء مہیا کر کے ان کی زندگیوں میں ان کے دلوں میں اپنی محبت اور پیار کو فروغ دیتے ہیں لیکن دوستو اگر ہم خدا مکہ بزرگ کلام کے حوالے سے دیکھیں تو غور طلب بات کیا ہے کہ اگر ہم جسمانی والدین ہو کر اپنے بچوں کی اتنی فکر کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ زندہ خداوند جس نے اپنی شبیر پر ہمیں تخلیق کیا ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا پروردگار ہے وہ ہماری فکر کیوں نہ کرے گا جس طرح سے بحیثیت اولاد یا بحیثیت بچے ہم اپنے والدین کے ساتھ عقیدت اور اعترام پیار اور لارڈ کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح سے آج خدا ہم سے بھی تقاضہ کرتا ہے کہ وہی پیار وہی محبت وہی عزت اور اعترام ہم اپنے خداوند کو بھی دیں جس وقت ہم اپنے خداوند سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے اپنے پیار اور اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو یاد رکھئے کہ ہمارا زندہ خدا جو کہ پدرانہ شفقت سے معمور خدا ہے یقیناً وہ اپنی رہمت اور برکتوں کے خزینے ہم پر کھول دے گا اور دوستو آج خدا ہم سے یہ کیوں تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں یہ بڑا ہی ایک اہم سوال ہے اور خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور سے داریز ہوں خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے اس کے سامنے چھوکے اور اسی سے مانگیں تو دوستو خدا کا کلام تو ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں اصدہ کر دیتا ہے خدا کا کلام یہ بھی بات بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہماری حاجتوں کو جانتا اور انہیں پورا کرنے میں قادر ہیں تو پھر آ کر اس کی ایسی خواہش کیوں ہیں کہ جب وہ ہماری تمام خواہشات کو جانتا ہے جب وہ ہمیں نیند میں دے دینے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں تو جواب بڑا ساتھا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے اور اپنے درمیان اس ریلیشنشپ کو اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ہے اور جس وقت ہم خدا کے بزرگ کلام پر گوھر کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے لوگ اس کی ہاتھ کی کارگری اس کی ریایہ جسے اس نے اشرف المخلوقات ہونے کا فضل عطا فرمایا وہ یہ جانے کہ یقیناً وہ زندہ خدا جو ان کا مابود ہے اور وہ جانے کہ حقیقت میں انہیں اپنے مابود کے سامنے ہی سجدہ ریز ہونا ہے حقیقت میں خدا اس ریلیشنشپ کی مضبوطی مانتا ہے جو کہ بنین اور انسان اور خدا کے درمیان میں ہونا چاہیے اور دوستو وہ ہماری التجاہوں کا جواب دیتا ہے اور دینا چاہتا بھی ہے لیکن غور طلب چیز کیا ہے کہ حقیقت میں ہمیں اپنے خداوت کو یہ بتانا ہے کہ اے خداوت دیکھ میں صرف تجھ ہی پر ڈیپینڈنٹ ہوں اور جب ہم خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جب ہم اپنی توجہ اس پر لگاتے ہیں جب ہم اپنا آپ اس پر ظاہر کرتے ہیں تو دوستو جب ہم اس پر انسار کر لیتے ہیں جب اس پر توقع کر لیتے ہیں تو پھر وہ حقیقت میں ہم سے راضی ہوتا اور ہم پر اپنی رہت اور برکتوں کی بارش پر ساتا ہے اور دوستو یاد رکھئے کہ جس طرح سے ایک جسمانی ماں باپ کو اپنے بچے کی ضرورتوں کی فکر ہوتی ہے اور ایک گور طلب چیز کیا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جسمانی والدین جو ہیں وہ ہماری جسمانی ضروریات کو ہی پورا کر سکتے ہیں اور جسمانی ضروریات یہ اکثر محدود ہیں کیوں محدود ہیں کیونکہ انسان کی زندگی محدود ہے انسان کا بدن محدود ہے انسان کی ضروریات محدود ہے تو دوستو زمینی والدین جو ہیں وہ تو صرف ہماری جسمانی نیڈز کو ہماری فیزیکل نیڈز کو پورا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی پدرانہ محبت کے لیے کہ وہ ہماری فیزیکل نیڈ کے ساتھ ساتھ ہماری سپیرچول نیڈز کی بھی فکر کرتا ہے کہ جو ہمارے والدین پورا نہیں کر سکتے اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا خداون جو کہ زدہ اور جلالی اور مقدس اسمانی خدا ہے وہ نہ صرف ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ وہ ہمیں روحانی طور پر بھی بلیسٹ کہ زندگی جو ہم زمین پر گزار رہے ہیں یہ تو چند روزہ ہے آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی عبدی زندگی اور عبدی ہلاکت کا فیصلہ تو باپ میں کیا جائے گا اور ہمارا معبود ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا زندہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف یہ چند روزہ زمینی زندگی گزار کر ہی اپنی جان گوا نہ بیٹھیں بلکہ حقیقت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اصل میں اس عبدی زندگی کے وارث بنیں جو کہ اس نے ہمارے لئے تخلیق کیا اور عبدی زندگی کے وارث ہم کب بنیں گے کہ جب ہم اس کے رول کدس سے معمول ہوتے جائیں گے جب ہم اس سے رول کدس کا تقاضہ کریں گے وہ جس طرح سے خدا ہم کے کلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا ہم یہ سنے کہا کہ تم جو کچھ میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لئے ہو جائے گا لیکن جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارے مانگنے کی ہر خواہش اور ہر بات بھی خدا کے کلام کے نزدیک اچھی اور احسن نہیں ہوتی بہت دفعہ ہم اپنی زندگیوں کے لئے ایسی چیزوں کا تقاضہ کر رہے ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں اس لئے مانگیں ضرور اس سے اور دل کھول کے مانگیں جی بھر کے مانگیں کہ جو حقیقت میں برحق ہو جو حقیقت میں سچ پر مبنی ہو جو حقیقت میں خدا کے کلام کے عین مطابق ہو اور آج دوستو اس یاد رکھئے کہ جب بھی ہم خدا کے سامنے چھکیں تو ہماری دعاؤں کا مہور جہاں بہت کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہاں پر ہماری دعاؤں کا مہور اس کے رول قدس کے مسار اس کی معموری کا حصول ہونا چاہیے کیونکہ جب رول قدس کی حضوری اور اس کی معموری ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہے تو میرے بھائی میری بہن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام بہتر انداز سے ہم پر ظاہر ہوتا اور خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پورا ہونے لگتی ہے کیونکہ جب تک ہم روح سے خالی ہیں ہم اپنی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے جب تک ہم روح سے بیبیارہ ہیں تب تک ہم حقیقت میں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اور آج میرے دوستو یقیناً اس سے آج رول کچھ کی حضوری معموری اور اس کا مسہ ماننے کا وقت ہے آئیے اپنے سنوں کو خدا ان کے حضور چھکائیں اور اس سے اتجاہ کریں کہ اے خدا ان تو جہاں ہماری فیزیکل نیرز کو پورا کرتا ہے جہاں تو ہمیں ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہاں تو ہمیں اپنے رول کچھ سے بھی ہر لمحہ اور ہر روز معمور کرتا چلا جاتا تیرے رول کچھ کی معموری ہماری زندگیوں میں پروان چڑھتی چلی جائے تاکہ خدا ان کا رہا اس کی بزرگی اس کی قدرت اس کا فضل ہم سبوں کی زندگیوں پر ہمیشہ قائم رہے اور خدا ان کا جلال ہماری زندگیوں پر ٹھہرے رہے اور آج صبح میں اس خیال کے حسینے سے خدا انہ آپ سب لوگ کو برکت دے اور میری دعا ہے کہ آج خدا انہ آپ لوگوں کے زندگیوں میں آپ کے دلوں میں یہ خواہش پیدا کر دے کہ ہمیں ہر روز رول کچھ میں بڑھنا اور اسی میں معمور ہوتے جانا ہے خدا انہ اس خیال کے حسینے سے آپ کو برکت دے آمین خدا عزیم برحق زندہ عشمانی باپ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تیرے رول کچھ کے بغیر کچھ نہیں ہیں کہ جب تک تیرہ رول کچھ ہم پر جنبش نہ کرے جب تک تیرہ رول کچھ ہم پر سائع نہ کرے جب تک تیرے رول کچھ کی معموری ہماری زندگیوں میں ہم پڑے ہم کچھ نہیں ہیں خدا ہم تو اپنے رول کچھ کی معموری سے ہمیں سیر کرتے آراستہ کرتے تاکہ خدا ہم ہم تیرے شایعہ نشان زندگی بسر کریں اور صرف جسمانی زندگی نہیں بلکہ عبدی اور حقیقی زندگی کے حصول میں بھی بڑھتے چلے جائیں خدا ہم یسو کے نام میں آمین اور آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں بخشتے جس طرح ہم اپنے کسور کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے کسور ہمیں معاف فرما ہمیں ازمائش پر ہم پڑھنے دے بلکہ برائی سب چاہ کیونکہ بادشاہ ہی خدت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خدا مجیس مسیح کا فضل خدا باب کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت اس کی تسلیح اور اس کا اتمنان اب چلے کر ہمیشہ تک المقدشین کے ساتھ اور تمام دیکھنے والے عزیز و قارب کے ساتھ ہوتا رہے آمین